بی بی منجید کا اور ان دور والے جو چار پانچ کے انٹے انہوں نے ساتھی انہوں نے لب رہے ہیں انہوں نے مل رہے کرپا کر کے اگر آواز سن رہے ہیں تو سٹیج تھی کرپا ہے اگر بی بی منجید کا اور ان دور تو آئے ہیں انہوں نے ساتھی انہوں نے چار پانچ کے انٹے تو لب رہے ہیں اگر موجود ہوں آواز سن رہے ہیں کرپا کر کے سٹیج تھی اتے آکے تنہ دینال سے پارن کرنجی واہی برو جی کا خلصہ واہی برو جی کی ختم موسیقی 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 یہ بینٹی ہے کہ جس کے پاس بھی ہو کسی کو ملا ہو کرپا کر کے سٹیٹے پھچا دیو جی واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح ستنام سری واہ گر صاحب جی یک اومکار ستنام کرتا پرخ نرپہو نرویر اکال مورت اجھونی سہ پاؤں گر پرساد جاپ آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے پی سچ نانک ہو سی پی سچ آدھ نرنجن ہے گر نانک تار کے مورت ہے جگ آئیو لوگ سنیوں پر لوگ سنیوں بید لوگ سنیوں سب در سن پائیو گر نانک صاحب سنگت پاریو تارنکو گر نانک صاحب پنت چلائیو واہ گرو گر نانک صاحب تار کے مورت ہے جگ آئیو جان تیانکش کرم نا جانا سار نا جانا تیری سب تے وڈا سات گر نانک جن کال راکھی میری سب تے وڈا سات گر نانک جن کال راکھی میری واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے جگت گرو سات گرو سیر گر نانک دیسہ مہارا سچے پاتشاہ جی دی کلیانکاری گود اندر ساج بیٹھے گرو خالصہ جی مہارا صاحب جی دی پار کرپالتا ہوئی ہے آپ ساریا سنگتاں دیسہاں وہ دیسہاں تو سات گرو گر نانک صاحب جی دا ساڑے پانسو سالہ پرکاش پر منون واسطے نانکانا صاحب دی پاؤن پتر ترتی اپر ایس ویڑے سو آئیمان ہوئے بیٹھے ہو جی مہارا سچے پاتشاہ جی دی جیون دی باب تاپا سمت سمیں وچ کوئی بچار پرارم کر گئے بچار تو پہی نہ فتے دا جواب فتے وچ دے کے کچھ کہن دی آگیا بکشو تے بلاو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کے فتے سات گرو گر نانک دی مہارا سچے پاتشاہ جی دا اس پاؤن پتر ترتی تے پرکاش اندہ سات گرو جی دے ستکار جو گو ماتا ماتا ترپتا جی جی نا دی کوکھن انہ نے پاہگل آئے انہ دے ستکار جو گتا بابا کلیان چاند جی گرو نانک دی مہارا سچے پاتشاہ جی دی جی دی جی جیون جاترہ سمجن جی او سن ساری تاورتے آپا سالہ میں گھنی ہے تے کہترک سال دی ساری بندی ہے انہ ہتتر سترک ہتر سالہ میں گھن جو گرو نانک دی اسے پاتشاہ جی نے کرپا کیتی جو نام دا شٹا دیتا جو مہارا صاحب جی نے سانو سدانت دیتے اگر آپا انہ دا نچوڑ کٹ کے دیکھنا چاوانگے تے اے سدانت سب تو پیلا اپنے سامنے آوے گا نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا کیونکہ جنہیں ویرائے گر نے پیر نے پیغمبر نے گرو صاحب جی نے اوطار نے ساتھ سنگ جی اصل بے چو سارے اندھے سنجے اندھے انہیں گرمکہ نے اپنے شبد سر انہیں کروایا ہے سب تے وڈہ ساتھ گرنانک جنکل راکھی میری وہ وڈے نے کیمیں وڈے نے تھوڑی کبی انتی کر کے پھر میں مہارا صاحب جی دے اوطار والے پاس سے ہونا جیتے گرنانک دے وہ سچے پادشاہ جی اپنے اداسیاں کردے ہوئے بغداد پہنچے نے تے بغداد شاہدے باہر جا کے ساتھ گرو جی نے ساتھ سنگ جی اپنا ٹکانہ کیتا تھے جس وڑے امرت بیڑا ہوئے یا تے گرو صاحب جی نے اپنے موکتوں کو بول بولے سنو اس وڑے جی نے ستکار جو پائے گرداد صاحب جی نے ساتھ سنگ جی اندرجے کیتا ہو کہیں دے پھر بابا گیا بغداد نو باہر جائے کیا اس تھنہ ایک بابا اکال روپ پرماتمہ دا سروپ نے دوجہ ربابی مردنہ جتی باندھ نماز کر سن سمان پیا جہاں نا وہ کہیں دے سن من نگری پئی دیکھ پیر پیا حیران نا ساتھ گرو سچے پادشاہ جی نے جدو بانگ دیتی جدو انہاں نے ساتنا واہگو آکھیا انہاں نے جدو سروپ اپنے پیتر موکتوں کو باز کردی تے کی باز کردی سے انہاں کیسی پا تالا پا تالا لکھ آگا ساں آگا ساں گرو ساپ جی جے پتر کنٹ تو نکڑے ہوئے بول سان کے ساری بغداد نگری جیڑی ساسنگی جیڑا کھڑا سی کھڑا جیڑا بیٹھا سی بیٹھا اہوں ہو گیا جو میں جاڑ چیتن تے چیتن جاڑ ہو جاندے انہی شانتی ورکتی انہاں اناند آیا اوٹھوں دے ربی بندے جیڑی نے خدای دوست پرماتمہ دے نیڑے پہنچے ہوئے پیر دستگیر گئے انہاں نے دیکھا پی یہ کون ہے انہی شانتی جیسے شانتی انہوں لپڑا ہاتے جوگیاں نے عمرہ گار دیتی ہیں لوگ انہیاں دعا کردے نے یہ کون بولے آپی جہدے بولن کر کے سارے نگر چیئے انہیں من شانت ہو گئے پھر کہیں دے دیکھا تیان لگائے کر ایک فقیر بڑا مستانہ وہ بھی تیان رکھ دے سی خدای بندے سی پرماتمہ دی کرپا سی پیر دستگیر جی اوپر انہاں پھر تیان نال دیکھا یہ آواز کتھوں آئی ہے یہ کون بولیا تی پائی گردہ جی کہیں دے پھر انہاں نے دیکھا بھی اے تے کوئی مست ہویا پرماتمہ دی مستی چھے نام رنگ چھے سرور بچ مست کوئی اے ربی بندہ بولیا جس کر کے انہی شانتی ورکتی ہے پھر وہ آئے پیر دستگیر جی آپ کو تھے چل کے پھر وارتہ لاب ہوئی پھر جب وارتہ لاب ہوئی تھی چرچہ اتھوں چلی پھر تسین جیڑا اے بانگ دیتی ہے سویر جیڑی اے واج دیتی ہے ٹھیک ہے شانتی تا بہت ورتی ہے نام تا تا بہت آیا میں آپ چل کے آیا پر اے جو تسین آکھیں کو جی شیتی اے پاچ نہیں رہی گل کیونکہ تسین آکھیں پی اکاش پتال انہیں نے پائی گردہ جی نے لکھا انہیں نے پشہ پیر تقرار کر اے فقیر وڈا آتائی آتائی عجمتی نو کہیں دے کراماتی نو پہنچ والے نو اے تھے وچ بگدار دے وڈی کرامات دکھلائی پا تالا آکاس لاکھ اوڑ کپالی خبر سنائی پھر دوران دستگیر اسی پیر دیکھا جی جو تو ہے پائی پیر جی کہنے لگے مارا صاحب جی نو پہ اے جیڑی تسین بچن آکھیں نے انہیں نے صد کر کے وخال سکتے دے تسین کہہ رہے جی پی اے کوئی انا اکاشاں تے پتالاں دی گنتی نہیں ہے گی ایڈا وڈا تسین بچن میں کیتا ہے کرامات بھی بکھائی ہے کرامات بھی تسین مان شاند کر دیتے سارے ہندے پر کی صد کر کے وخال سکتے ہیں مارا صاحب نے کہا کوئی گانی پیر جی کیونکہ جدو دو گرمک ملدے ہیں انہیں دی ملنی ساتھ سنگجی کو جو ہور تراندی ہندی ساڑی ہور تراندی ہے مارا صاحب جی نو پہ کوئی نہیں دکھال دے آنگے کہ اندھے تسین لاکھ آکھیا ہے مار صاحب کہنے لگے ایڈوں اگے بھی ہے کھو جی تمہارا جی نیا کہا ایڈوں اگے سنکھنا و سنکھ تھا و غام غام سنکھ لو وہ حرحان ہوگے کہیں دے ایڈوں اگے بھی آیا کہا جی مارا صاحب نے بچنے کی دیکھیں دے کتے اندچاند سور کتے کتے منڈل دیس وہ کہیں دے جی ایڈا حاجم کارنی تھوڑی او کھی ہے یہ میں نے پتا ہے پی تسین تو اڈتے کرپا ہے خدا دی اللہ میرے بانے تو اڈتے پر دکھاڑ سکتے ہیں مارا جی نیا کہا دکھاڑ سکتے ہیں چلو پیر جی پیر جی نے کہا میرا پتر بیٹھا ہے میرے سارے مرید نے سارے میرے کول نے تو اسی میرے پتر نو بخال دیوے کہہ دیوے کہ میں محل نمانگا پائی گردہ جی نے نا لیتا بیٹا پیردہ کی میٹ گیا ہوائی لاکھ فکاش پتال لاکھ آکھ پھرکوچ سب دکھلائی پرکر چول پرشادہ ترپتالوں لائی کڑا ہی جاہر کلا نا شپہ شپائی وہ کہیں دے مہارا جی نے بہاں پھڑی پیر دستگیر صاحب جی دے بیٹے دی تے سورتی دے مارگ پھر سارے سنگ جی انہوں نے آکھ بند کر کے کھولن دے سمجھے لکھاں آکھ آہتے پتال وکھاڑے سب تے وڈہ ساتھ گرنانے کا جن کل راکھی میری گرم کھانے پڑے آسی جادہ مہارا جی نے کہا کھول پتر آکھاں داس اپنے ابا جان نے کی دیکھا انہوں نے کہا ابا جان میں دیکھ گئے ہیں نا کاش مکن جاؤں دے نا بتال مکن جاؤں دے میں انہوں نے کہا کہ لہے ہیں پی آپاں تھک گئے ہیں چلی گیا پہنچ واپس تے پھر ہوتے پیر جی نے آکھاں پی اچھا ایدھر تھا انہوں نے تری بہاں بھڑی ہے تے آکھاں بند کرتے کھول ادھر تو کہنے میں تھاک گئے ہیں دے اخدا دے اخدا انہیں چاہی دیکھ لگا نا جی آ دیکھو آپ پارک کر چول پرشاد دا تور پتالوں لہی کڑا ہی آ آ جتھے جانے ہیں انہوں نے آدھا ہی جاسو رہا تھے آپ پرشاد جی سب تھا ہاتے آ آ کولہ میرے ہاتھ چاہ باٹا پھر پیر صاحب جی نے ساتھ سنگ جی منیا これで واقعی ہے یہ خدا دا کوئی انتہ نہیں پاسکتا اس پرمعتمہ دی کلا دا دنی قدر دا کوئی انتہ نہیں ہے وہ بے انتہ ہے ہاں یہ وکھری گل ہے پہ کوئی دوجی منجلتے کھڑا انہوں کیتھوڑا کردے ستھا ہے کوئی پنجوی منجل تے کھڑا ہے انہوں کتھوں تا کر دیتا ہے کوئی پچی منجل اوپر چار جاوے گا اوہ دی نظر کتھوں تا کر جاوے گی تے خدایی بندیان نے تے صرف تیان لاکے دیکھنا دا دیکھے تیان لگائے کر ایک فکیر بڑا مستانہ دو طریقے ناپا دیکھ دے سا سنگل جی ایک آنکھ دیکھ دی ہے میں اتھوں تا کر دیکھ ساکتا ہے جیتھوں تا کر رہا ہاتھ دے باؤنڈری یا تسی بیٹھے جی میں نو دیکھ رہے میں تو انو دیکھ رہے ہیں پر جی نا دے اوپر پرماتمادی کرپا ہوں دی او اے نیتر بند کر کے پھر دیکھ دیا بھی کہتے کی ہو رہا جی میں پیر پکھنشا جی نے دیکھ لیا سے بھی پٹنے آج کلگی ترپا شایدہ اتار ہو گیا کیسے دور بھی نال نہیں سی دیکھیا انہوں جیڑی راب بنے جیڑی خدا رہے ناجر دیتی او دے نال دیکھیا سی کیا نال اینہ پیار بنے آپ پیر دستگیری جیدہ گروہ صاحب جیدہ پھر انہوں نے دستان تے گئے آج دیکھو تسی جی نا گرمکہ نے درشن کی تے وہ تھے پرانی عربی ویچے کسل لکھ کے لگائی ہوئی جیڑی پیر دستگیری کئی دن انہوں تھے ٹھہر آیا اور وارتہ اللہ پچھال دی رہی پرماتماد نام پہ چرچہ چلی خوش ہو گئے پیر دستگیری جی اور مارا صاحب جی کیوں کیونکہ دو گرمکہ دا میڑ ہو یا سی وہ دو گرمکہ ملے سانو اس ویڑے ایس ترتیتے سا سنجی جی تے آج آپ ساج بیٹھے ہیں تے تو اسی دوروں دوروں ایس ترتیتے اپنے پاگ اجلے کرنوا ہاتے اپنے متھے دی ریخہ بدنوا ہاتے اپنا متھا ایتھے ٹکنوا ہاتے پہنچے جی ایتھے آج دے بین گروہ سچے پاشا جگت گروہ جی دا پرکاش ہویا سی یہ تھے چھوٹے 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 مہارا جی اس ویڑے ویچ کھڑے یہ تھے انہوں نے انگلی پھڑ کے بے بے نان کی جی انہوں نے لئی پھر دے سان یہ تھے حجور پانچ سال دے ہوئے جدہ ان کو پال دا تو پندت کوڑے پی جیا پہلے دن مہارا جی پڑھ کے آئے جو پڑھ کے گروہ صاحب جی دے نے اپنے پتا جی انہوں نے سنایا دوجھے دن جا دوں دے پٹی ہوتے لکھنے لیا کیا نا انہوں نے تمہارا جی کہیں دے نے پہلا میں ایتھا مائنہ دس سو ایتھا ارث دس سو پھر پڑھا گا ہوں کہیں دے پھی ارثے دے کی لکھا جی دے تو اڈے پتا جی پٹوار دا کر دے تسیوں کرنا کہیں دے نانا اوہ لیکھا سکھنے واسطے میں نہیں آیا گپالداب جی نہیں آیا کیا سکھنا پھر تسی تو اڈے پتا جی میں نے کہا کہ گئے پینا نوہ لیکھا سکھا دے ہو کیونکہ میرے تم بعد پٹواری تاہی نہیں بننا مہارا نے کہا میں نے وہ لیکھا سکھا ہو جیسے لیکھے دے سکھنے کر کے میں نے وہ تھے پرمات مندرگاچ لیکھانا دینا پا ہوئے میں لیکھے تو شوٹ سکاں انہیں میرے کوڑے وہ لیکھا نہیں ہے مہارا نے ساڈے پیشے بولو ساڈے کوڑے وہ لیکھا جس لیکھے نوہ پڑھنا کر کے دونہ لوکاں جب وہ خجلا ہو جاوے گا یہ تھے مہارا صاحب جی نے ننکانہ صاحب دی ترتیتے بچے نوہ چارے سن بابا یہ ہو لیکھا لیکھا جان جتھے لیکھا منگی آتے تھے ہوئے سچا نیسان جتھے لیکھا منگی آ جاوے گا ہو تھے پڑیا ہویا شبد تینو شڑاون واحد تیرے نال کھڑا ہوئے گا یہ سے ترتیتے گروہ صاحب جی کوتبدین مولوی دے کوڑے گئے سن جا دونہ نے کوڑ پڑھنے گئے تا مہارا جی نے تھے شبد چارے سی جاکر جی گفتم پیس تو دارگوست کن کرتار حقا کبیر کریم تو بے ایب پردکار دنیا مقام میں پھانی تحقیق دیل دانی انہیں آنکہ مہارا جو ساری بدیاں دے اندروں نکل دی پر یہ پڑھنے واحد نہیں آیا دنیا نے پڑھنے واحد آیا یہ سنن کانا ساتھ دی ترتی تے یہ تھے نو سال دے ہوئے مہارا سچے پادشاہ جی تے ساری برادری بدیاں دی کٹھی ہوئی سارا نگر تلوانڈی کٹھا کی تا گیا مہارا جی دے پتا جی نے آکھا پندر دے آل جی نو بلا کے لئے اندہ جی نا دے جنے اوپا ایسے ترتی ساری برادری کٹھی ہو گئی ساری تلوانڈی کٹھی ہوئی سارے پریم والے تھے آگئے نے مہارا جی چپ کر کے آنکہ بیٹھ کے پندر دے آل جی آخن لگے پہی پتر جی جنے اوپایا جائے گا گروہ صاحب نے اکھا جنے او میں پاؤنڈ لیتی آ رہا پر جنے اوپایا جیڑا نہ ٹٹے نہ میڑا ہوئے نہ سڑے نہ پانی ڈوب سکے اور پرلوک تک ساتھ دے پندر دے آل جی کہیں دے سنیا میں تو اڑے بارے بہت کو جائے آج دیکھن دا موقع ملے اور جیڑی کرپا تو سا گپال دات تے ایک کتب دین تے کی تھی وہ بکشش میں آج تو اڑے کلوں لے کے جانی ہے ڈوب بھی جاندہ اے پرانہ بھی ہو جاندہ انہوں بدلنا پہنے دا تو اڑے کو اہتا میں دسو ایتھے مہاراست کے پاتشاہ جنے ایس کار دے بیڑے بیٹیوں چاہ رہے سی دیا کا پاسم توک سوٹ جات گھنڈی ساتھ واٹے جنے او جی کا شریر دا نہیں جیند دا ہائی تا پانڈے کاتا مارنیاں ہے وہ ہے گا دے دیو جات ہوئے ساتھ ہوئے دیا ہوئے پارپکار جے بندہ اندروں کٹھور ہے گاڑوچ جنے او پایا کسے دا درد دے کے او دا مان سا سنگ جی پارپکار نلنے پر دا گروہ صاحب نے کہا کس کام دا ہو جنے او دسو میں نو کس کام آوے گا ہو نیال ہوگے سنپند تہر دیال جی پانی لیا ہے اکھا ساتھ گرو جی میرے تو عمر تو اڈی چار گناہ تھا لے پر میں چاہو نا اکھا میٹن تو پہلا پہلا تواڑے ہور کا اتھا دیکھا پر میری عمر بجرگی دی ہے میں کی کریں گا گروہ صاحب نے آکھا پندہ سار دے آج جی پندہ جی او تھے آجتہ انہوں پچا دیا گیا تو آدے مان دیا چھائی نہیں رہا جی کی کوچھو اور دیکھن دی جتھے ساری دنیا کئی سالہ دی بدگی تو بات جا دی تو انو تلونڈی بیٹھا نو اتھے پچاوانگا ایسے ترتیز سان جتن مہارا جی اتھے گئے جتھے نگر کی اتن گیا رستج گردورہ صاحب آیا اتھے مہارا صاحب جی جتھے مجھا لے گئے گا پتا جی نیا کھا تو پڑھ کے تو آیا نہیں ٹھیک ہے ہن تو مجھا لے کے جاویں گا ایتھو مہارا جی مجھا ہاک کے لے کے ہوتھے گئے پہلے دن چار کے واپس آگا دو جے دن گئے سانتے وار چاک کے کھیتی لیجی چارچ پھرے لگی سو مجھا وار کے آپ آرام کر لگ پہ مجھا کھیت چرگیاں میں سنکھیب روپ شیتی شیتی بینٹی کر دا پیا کھیتوڑا آگیا انہیں خو انہاں نڈار کاؤن ہے مجھا راج کے کھیتوڑے بیٹھے ہیں تو ساری کھیتوڑ دیتی ہے میری جمعیو اکان کا واج سن کے مارا جی آئے کھا مجھا پٹواریاں دا بچہ اے تیریاں مجھا میں کیر کے رائے بلاد جی کو لے کے جاؤں گا میرا خرابہ دے دیو گے میرا اجاڑا پر ہو گئے تو مجھاں سے ڈال ہو گئے رائے بلاد جی دی ہمیں لی آئے وہ کدرتی سارے بار بیٹھے سی پتوان تے نگر دے رائے بلاد جی دے کوڑ آکھا رائے جی آ تو اڈے راج بچے دیکھو میری جمعی ہوئی کھیتی انہ نے کن کو جار دیتی بچہ تو اڈے پٹواری دا میرے پیسے دعا دیو مجھاں لیا جنگی مارا جی دے پتا جی نو بلایا آکھا پی پٹواری جی کیوں پی جنہ سی نو جدو پتا ہے اے 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 اپنی مستیچ رہندا ہے کھیتو جاڑ دیتا دیو پیسے مجھاں لیا جنگی تا او دو پھر مارا جبولے پہلے چپ کر کے سنیں گے سارا کو مارا نیا کہا پی رائے جی راجہ جنہا اندھا نا لاکھے دا پرجا دا پھالک اندھا اگر اے ایک بھی پتا ساڑی مجھاں نے کھا دا ہوئے اسی خرابہ دین لیتے آ رہے ہیں پر ایک پتا نہیں اے دا کھا دا ہو کہیں دا نا 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 ایک پتا شڑیا نہیں ہوتے میرے نا بندے پہ جو بندے پہ جے چار جو پھرے کھیتے جا گا ہے نا کسی پسودہ کھور لگا نا کوئی باہر ٹوٹی ہوئی ہے اے ہری جمی کھیتی سے انہاں نے آن کیا کہا رائے جی اے بندہ گلت کہیں دا پیا کھیتے دین ایک ایک پتا ایک بھوٹا ونی کس کھا دا رائے جی رہا ہے بندہ یہ بھی گرمک ہے چوٹ نہیں بول سکتا میں پٹواری دے بچے بارے بہت کو سنے آئے ایدار تھا کو کلا بچ ہے اُتھو چوپ سورج دوسرے پاس سے شاہ چلے گی ایک ساپنے آن کے فانے کھلار کے ساتھ سنگ جیے سے ترتی تے مارا جی بے چیرے تے شاہ کی تی کدی کے سدھے مانچے ترک آ سکتا ہے یہ دنگ دا ہو سکتا جی دیکھو گرمک ہو آپ باہر نیا چیزانوں دیکھ کے پرباوت انہیں آئے جنے جیو جنتو سوکم دے ستھولنے اور ربی وطارانوں دیکھ کے پرباوت کبیر صاحب دے بچے نے کہا کہ میں سماپتی کر دینے لگا وہ کہیں دے کہ آپ رات سنت ہے کینہ باندھ کوٹ کنچر کو دینہ کنچر پوٹ لیلہ نمسکار ہے وہ کہیں دے دیکھو مینو مارنوہ تے ہاتھی لیندہ تے ہاتھی نے نمسکار کر دیتی ہاتھی تے جانوری ہے نمسکار کیتی نا بانی دے بچے نے نا کوڑوں دلیل کوئی نہیں جے ہاتھی نمسکار کبیر صاحب نو بندہ ساتھ گرنان کے انہوں ساپ نے شان کی تی ہرانی کی ہے جدو رائے جی آئے انہوں نے آکھا بھی جے تے اور ساپ لار گیا بھی کے سیدے بچے بچے بچہ مار دیتا جے کے سیدہ تے جے بچہ جیو دا اے پھر ربی بندہ ہی جے کوئی اے پر مات ماندہ وطار جے اتر کے دیکھیا ساپ پرے چلے گیا تمہارا جی نے اٹھ کے نمسکار کیتی رائے بلار جی نو تا انہوں نے مار رہی نمسکار کیتی ڈیان کے آکھا پٹواری آج تو باد اپنے بچے نو چڑکنا ماری میری نگریے دے کر کے واست دی پائی آسی ہو سا سنگ جی ترتی بہت کو جہاں مہارا جی بارے کین واتے پر اپنا سما سمپورن ہو گیا ساتھ گروہ جی کرپاکن بہت بہت نماز گروہ گرنسا مہارا جی دا آپ ساری سنگتاں دا ایتھوں دے پربند کا دا جنے پتبند تے گرمک پیار سٹیج اوپر بیٹھے نے ساب دائی اور میں دلوں ارداز کردیں تو اڈیتیں میری سب دی جاترہ سچے پاشا سپھلیکن نامدان بخشن اور اے سخت جاترہ سچے پاشا پھر بھی سانو پروہ دے رہے ہیں جی پھولنا چکاں دیکھیں ماں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتے اے سن گینی بل بھیر سنگھ جی یوکے والے جو آپ جنہوں آپ جنہوں آپ جنہوں کتھا ویچار سانجے گیتے ہیں ہون آپ جنہوں پائی گروہ میر سنگھ جی سندو دس منٹ کے بل دس منٹ رہی کتن رہی نیال کرنگے سو بینتی ہے کہ سمیدہ تیان رکھی ہو جی ایک بینتی ہے کہ لال چند نامتیں ایک آج ایک اور پارس بھی میس پلیس ہوا ہے اگر کسی کے پاس بھی ہو کرپا کر کے سٹیٹ بچاندی کرپالتہ کرو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پرمستان جو ساتھ سنی پیاسے بلاؤ فتح واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سنی ارداس سوامی میرے سلبکنا اگر اب به کسی آپ کو کسی استات سوال avecیں کسی آپ کو کسی وکم کسی بیدر ل candies جی کھنا کے ساتھ سنی پیش بھیدر طور شر اور لوگ موسیل کر میرے ساہید! موسیقی